جمعات پنجم سکولرشپ کے علمی ریاضی کے آج کے ویڈیو میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیسٹ کے لنگ دی گئی ہے آپ ویڈیو میں کو مل دیکھنے کے بعد میں اسے ضرور حل کیجئے آج کا ہمارا موضوع ہے اشری قصر جمع اور تفریق چلی دیکھتے ہیں آج کا ہمارا موضوع اشری قصروں کی جمع اور تفریق اشری قصروں کی جمع اداد کو ایک کے نیچے ایک اس طرح لکھئے کہ ایک کی اشری علامت دوسرے کی اشری علامت کے نیچے آئے یعنی ہم کو جو اداد دیے جائیں گے انہیں اس طرح لکھنا ہے کہ اشری علامتیں ایک کے نیچے ایک آئے اگر ضرورت ہو تو اشری عدد میں صفروں کی تعداد بڑھا کر ہم قیمت اشری قیمت میں تحول کیجئے اگر ضرورت پڑھے تو اس میں ہم کیا کریں گے صفر کی تعداد بڑھائیں گے اور ہم قیمت کچھروں کو اشری کچھروں میں برابر لیول کریں گے صحیح اداد کی جمع کی طرح ہی یہ جمع کیجئے جس طرح ہم صحیح اداد کی جمع کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہمیں اشری قصروں کی بھی جمع کرنی ہے جواب میں اسی مقام پر اشری علامت یعنی اشاریہ لکھئے اور جواب میں اسی مقام پر اشری علامت لکھئے یا پھر آپ نے اشری علامت کے نیچے بلکل اشری علامت لکھ دیا تو بھی چلیں گا کچھ مثالوں کے ذریعہ اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں مثال ہے تین اشاریہ پانچ جمع دو اشاریہ تین تین اشاریہ پانچ میں دو اشاریہ تین جمع کرنا ہے اسے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس طرح لکھ لیں گے تین اشاریہ پانچ جمع دو اشاریہ تین دیکھیں ہم پر اشری علامت ایک کے نیچے ایک آئی ہیں بلکل ہمیں اسی طرح لکھنا ہے ہمیشہ اب پانچ جمع تین آٹھ اشاریہ کے نیچے اشاریہ اور تین جمع دو پانچ دیکھیں اس طرح لکھیں گے اسے ہم پانچ جمع تین آٹھ اشاریہ کے نیچے اشاریہ اور تین جمع دو پانچ یعنی یہ اس کا جواب آ گیا پانچ اشاریہ آٹھ ایک اور مثال دیکھیں گے چار اشاریہ دو ایک بچو ایک چیز خیال میں رکھئے کہ اشاریہ کے بعد جتنے بھی عدد ہیں انہیں ہم علاہدہ علاہدہ پڑھتے ہیں یہاں پہ ہم چار اشاریہ اکیس نہیں پڑھیں گے چار اشاریہ دو ایک پڑھیں گے یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے جمع تین اشاریہ چھے ہم کھڑی درطیب میں لکھ لیں گے بلکل اس طرح چار اشاریہ دو ایک جمع تین اشاریہ چھے دیکھیں ہم نے یہاں پہ بلکل خیال رکھے ہے کہ اشاریہ کے نیچے اشاریہ آ جائے اب ایک کے نیچے کچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہاں پہ صیفر ہے ہم اسے ایڈ کریں گے اگر ضرورت ہو تو اشری عدد میں صیفروں کی تعداد بڑھا کر ہم قیمت اشری قیمت میں تحویل کیجئے اب اس کو دیکھیں ہاں پہ ہم صیفر لگا دیں گے اس طریقے سے ایک جمع صیفر یعنی ایک ہی ہوتا ہے تے جمع دو برابر آٹھ اشاریہ کے نیچے اشاریہ اور چار جمع تین برابر سات یعنی جواب آ گیا سات اشاریہ آٹھ ایک سات اشاریہ آٹھ ایک اب دیکھیں گے ہم اشری قصروں کی تفریق جمع کی طرح ہی تفریق کیلئے اعداد لکھیں گے جس طرح ہم نے ابھی جمع کیے تھے بلکل اس طرح ہم لکھیں گے اور تفریق کا عمل کریں گے مثال دیکھتے ہیں پیتیس اشاریہ چار تین تفریق اٹھرہ اشاریہ سات سات اس سے پہلے ہم اس طرح لکھیں گے کھڑی ترتیب میں پیتیس اشاریہ چار تین تفریق اٹھرہ اشاریہ سات سات اعداد کے نیچے اعداد اشاریہ کے نیچے اشاریہ اب تین میں سے سات تفریق نہیں ہوتے کیونکہ تین چھوٹا ہے سات بڑا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ادھار والا کام کرتے ہیں دیکھیں ہم کیا کریں گے یہ بازو میں جو چار ہے تین کے بازو والا چار اس سے ہم ایک عدد ادھار لیں گے میں بچوں کو پڑھاتے وقت ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جیسا ہمارے گھر میں اگر مہمان آگئے اور گھر میں شکر نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پڑوسی سے ادھار لیتے ہیں بلکل اس طرح ہم کیا کریں گے ادھار لیں گے کیونکہ تین کے گھر میں سات کے مہمان آئے ہیں اب تین کے پاس میں اتنی شکر تو نہیں ہے تو کیا کریں گے اپنے پڑوسی چار سے ادھار لیں گا تو پہلے ہم تین کو کٹ کریں گے چار کو بھی کٹ کریں گے چار میں سے ایک گیا دیکھیں اوپر لکھا ہمارے تین بچ گیا اور یہاں پہ تین کے آگے ایک لکھ دیئے تیرہ ہو گیا تیرہ میں سے ساتھ تفریق کیے تو بچے چھے اب واپس تین میں ساتھ نہیں جاتے تو اس کے بازوں میں اشاریا ہے اور اشارے کے بازوں میں پانچ ہے تو ہم پانچ سے ادھار لیں گے ایک تین کٹ کریں گے پانچ کٹ کریں گے یہاں پہ ایک دیئے ہم نے اور تیرہ میں سے ساتھ گئے بچے چھے اب واپس یہاں پہ کیا ہو گیا پانچ میں سے ایک گیا تو بچ گیا چار چار میں سے آٹ نہیں جاتے تو واپس ہم بازوں میں جو عدد ہے تین ہے اس سے ایک ادھار لیں گے ایک ادھار دیئے تو ہو گیا چودہ اور چودہ میں سے آٹ گیا بچے چھے اب یہاں کیا بچ گیا دو دو میں سے ایک تفریق کریں تو بچ گیا ایک اس طرح سے تفریق کا حمل عام طور پر ہم کرتے ہیں اشری قصر میں بھی بلکل اس طرح ہی کریں گے ہم تو اس کا جواب آ گیا سولہ اشاریہ چھے چھے چلیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں مثال نمبر ایک ہے دو اعداد میں انیس اشاریہ آٹ دو کا فرق ہے دو اعداد ہے ان میں فرق ہے انیس اشاریہ آٹ دو کا اگر ایک ادھار چودہ اشاریہ دو تین ہو تو دوسرا ادھار معلوم کیجئے اپشن دیئے گئے ہے چوتیس اشاریہ صفر پانچ دوسرا اپشن ہے پانچ اشاریہ پانچ نیو تیسرا اپشن ہے چوتیس اشاریہ پانچ سفر اور چودہ اپشن ہے چوتیس اشاریہ پانچ پارٹ اس کے وضاعت دیکھیں گے ہم اگر دو اعداد کے درمیان فرق دیا گیا ہوں اور ایک عدد دیکھ کر دوسرا عدد معلوم کرنے کے لیے کہا جائے تو ہم جو اعداد دیئے گئے ان کی جمع کریں گے اس کا اصول کیا ہے کہ اگر دو اعداد کا فرق دیا گیا ہے اور ایک عدد دیا گیا ہے اور دوسرا معلوم کرنے کا دیکھیں ہاں پہ ہمیں فرق دیا گیا ہے دو عداد کا اور دو میں سے ایک عدد دیا گیا ہے تو ایک معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس وقت میں جو دو عدد دیئے گئے ہیں ان دونوں کی جمع کریں گے بلکل اس طرح دیکھیں انیس اشاریہ آٹھ دو یہ تھا دو عداد کا فرق اور چودہ اشاریہ دو تین ایک یعنی پہلا عدد تھا اب ہمیں دوسرا عدد معلوم کرنا ہے یہ دونوں کی ہم جمع کر لیں گے دو جمع تین پانچ آٹھ جمع دو دس دس کا صیفر حاصل کا ایک نو اور ایک دس دس اور چار چودہ چودہ کا چار حاصل کا ایک ایک دو تین بلکل اس طریقے سے دیکھیں یہ ہمارا جواب آگے دو اور تین پانچ آٹھ اور دو دس دس کا صیفر حاصل کا ایک نو اور ایک دس دس اور چار چودہ چودہ کے چار حاصل کا ایک ایک دو تین یا تین لکھ لیے اشاریہ کے نیچے بلکل اشاریہ آئیں گے یہاں پہ بلکل آپ کنفیز مت ہوئیے اب دیکھیں کیا جواب آیا چوتیس اشاریہ صفر پانچ ہمارے آپشن میں آپشن نمبر ایک ہی ہے چوتیس اشاریہ صفر پانچ دوسروں آپشن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ہمارا ٹائم بھی بچانا ہے تو آپشن نمبر ایک کو ہم فل کر لیں گے دیکھیں بلکل اس طریقے سے ہم فل کریں گے دوسری منصال دیکھیں گے سالے دس اور سوہ دو کی جمعہ معلوم کیجئے سالے دس یعنی دس اور آدھا اور سوہ دو یعنی دو اور پاؤ تو ہم لکھیں گے سالے دس کو دیکھیں وضعات میں سالے دس برابر دس اشاریہ پانچ صفر پانچ صفر کیوں لکھیں کیونکہ اشاریہ پانچ صفر کا مطلب آدھا ہوتا ہے اشاریہ پانچ صفر یعنی آدھا سالے دس ہے یعنی دس اور آدھا تو بن گیا بن گیا دس اشاریہ پانچ صفر سوہ دو ہے یعنی دو اور پاؤ پاؤ کو لکھتے ہیں ہم اشاریہ پچیس جو سوا دو ہو گیا دو اشاریہ دو پانچ اب ان کی جمع کرنا ہے ہمیں ہم اس طرح لکھیں کھڑی درتیب میں دس اشاریہ پانچ صفر جمع دو اشاریہ دو پانچ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ ایک آئی ہے ہمیشہ خیال رکھئے اشارے کے بعد میں اس جانب جو پہلا داد آتا ہے وہ ایک آئی ہوتا ہے یہاں پہ ایک آئی کے نیچے ایک آئی اشاری کے نیچے اشاریہ اب ان کی جمع کریں گے صفر اور پانچ پانچ ایک یہ آگے جواب بارہ اشاریہ سات پانچ ہمارے آپشن میں کہا ہے بارہ اشاریہ تین صفر نہیں تیرہ اشاریہ دو پانچ بھی نہیں بارہ اشاریہ سات پانچ آپشن نمبر تین ہم آپشن نمبر تین کا دائرہ بلکل اچھی طریقے سے فل کریں گے اخری مثال دیکھیں گے نمبر تین ہے سونے کے زیورات میں ایک انگوٹھی ایک چوڑی اور ایک چین کا وزن ایک تالیس اشاریہ صفر آٹھ گرام ہے پہ تین چیزیں دی گئی ہے انگوٹھی چوڑی اور چین ان تیونوں کا مجموعی طور پر وزن ہے ایک تالیس اشاریہ صفر آٹھ گرام جبکہ چوڑی اور چین کا کل وزن باتیس اشاریہ چار آٹھ گرام ہے جبکہ چوڑی اور چین کا کل وزن کتنا ہے باتیس اشاریہ چار آٹھ گرام ہے تب انگوٹھی کا وزن کتنا ہوگا یعنی تین جو چیزیں دی گئی ہے تین چیزوں کا مجموعی وزن دیا گیا ہے اور ان میں دو چیزوں کا وزن دیا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کریں گے انگوٹی کا وزن معلوم کرنے کے لیے 32.48 گرام یعنی چوڑی اور چین کے کل وزن کو 41.08 گرام یعنی تینوں کے کل وزن میں سے تفریق کریں گے دیکھتے ہیں اس طریقے سے ہم یہاں پہ کل وزن لکھیں گے 41.08 تفریق 32.48 یہاں پہ یہ تینوں کا مجموعی وزن اور یہاں پہ دو اشیاء کا مجموعی وزن اس میں تفریق ہو گیا تو جو ایک چیز رہ گئی اس کا وزن مل جائے گا 8 میں سے 8 گیا بچہ 0 0 میں سے 4 نہیں جاتا تو یہاں سے ادھار لیں گے بچیں گے 10 یہاں بن جائیں گے 10 10 میں سے 4 گیا بچیں گا 6 پھر یہاں 0 ہو گیا تو 0 یہاں سے پھر ایک ادھار لیں گا تو یہاں ہو جائیں گے 10 10 میں سے دو گیا بچہ 8 اب یہاں بچ گئیتے ہیں تو 3 میں سے 3 گیا بچہ 0 یعنی جواب آ گیا 0 0 0 08.60 8.60 ہمارے آپشن میں آپشن نمبر 4 ہے 8.60 یعنی آپشن نمبر 4 اس کو ہم فل کر لیں گے بلکل اس طریقے سے تو یہ تھے اشری کسرو کی جمع تفریق کی مصالیں اس پر منصر ایک ٹیس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے لنک دی گئی ہے آپ اسے حل کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ